بیک ناظرین اور ڈیولپنٹس بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں اور خاص طور پر تقریباً یہ تمامی معاملات عدالتی معاملات ہیں تو کچھ آہم خبریں بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی توشہ خانہ میں نئے نام سامنے آنے کا معاملہ ہے تحریک انصاف نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا تحریک انصاف نئے آنے والوں کے نام اور فرستیں عدالت میں پیش کرے گی اور اس بات کا پہلے ہی مجھے تو اندازہ تھا طریقے سے گھڑی چور گھڑی چور کی صدایں بقاعدہ ایک کیمپین چلی تھی تو یہ ریکارڈ منظر عام پر آنے کے بعد یقینی طور پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب ان لوگوں کو بھی آگے عدالت لے کر جائے جائے جن کے نام آئے اور جو مفس میں بہت سارا مال لے اڑے ہیں سب سے زیادہ گفٹس لینے والے شوقت عزیز صاحب ساتھ سو گفٹس لے گئے یقیناً سوچنے کی بات ہے سات سو توفے لے اڑے زرداری صاحب نے تین گاڑیاں لی ہیں اس کے علاوہ ڈیڑز وہ گفٹس ایسے ہیں کہ زرداری صاحب نے فری لیے ہیں ایک سو بیاسی کولونوں نے گفٹس لیے ہیں نواز شریف صاحب نے تقریباً پیسٹھ گفٹس لیے ہیں جس میں بلٹ پروف گاڑی شامل ہے لیکن مجھے اس پہ کوئی شوق نہیں ہوا تھا کوئی چمبہ نہیں ہوا تھا